آپ لاکھوں میں سے دو چار کو پتا ہوگا کہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں دو چار کو پتا ہوگا کہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں اللہ سچ کہہ رہا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں ہے یا تمہارو مارا صحاب یہ تو سربائی بادلوں کی طرح زمین کے سنگ اڑتے اڑتے جا رہے ہیں یہ کسی جیالوجین کو پتا ہوگا نہیں یہ جس کو ارث کی مومنٹ کا پتا اس کو پتا ہوگا نہیں یہ سنٹر اف ارث تک گڑے ہوئے پہاڑوں کا جس کو نقصہ پتا ہے اس کو پتا ہوگا یہ کسی ایم ایسی پی ایچ ڈی بی ایسی جیالوجی کی پتا ہوگا کہ واقعی پہاڑ زمین کے ساتھ اڑتالیس ہزار مین فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام مسئلہ ہے یہ نہ کسی نے دیکھا کہ اسلام کو ایکسپلین کرنے والا مسئلہ ہے خادر و حضرات اصل مسئلہ مذہب نہیں تھا مذہب یہ یاد رکھیں حقائق پہ مشتمل ہے مذہب زمینی اور کائناتی حقائق پہ مشتمل ہے مذہب اگر ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دے اگر قرآن ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دے تو نہ وہ قرآن ہے نہ وہ خدا کا کلام ہے نہ کوئی خدا ہے نہ زمین و آسمان میں سارا نظام ہوا میں اڑے جائے اگر قرآن کی ایک سٹیٹمنٹ غلط ثابت ہو اور بڑی سٹیٹمنٹ ہے غلط ثابت کرنے کی نہیں آؤ درہ چیک کر کے دیکھو نا مگر کون چیک کرے مذہب کو الزام دینے سے پہلے خادر حضرات سب سے دلچسپ الزام آگے آیا یہ تھے کوئی لاجیکل پوزیٹویسٹ فیلوسفرس آیان ثابتہ کے فلسفی تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی ایبرٹرن ریسل نے ایک دفعہ کہا کہ ذہن انسان اسی چیز کو جانتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی اکسوس کے ذہن میں موجود ہو پہلے سے یہ مجھے بڑا عجیب سے میز لگ رہا ہے پہلے بہت کم اس شکل کے دیکھیں وہ ایک میز پڑا ہے ایک چھوٹا سی تپائی ادھر پڑی ہوگی سب علادہ شکلوں کے میز ہیں مگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس لاجیکل کنسٹرکٹ اس کے ذہن میں موجود ہے کہ میز کی نویت کیا ہوتی ہے کوئی ایسا انپر سے انپر آدمی بھی نہیں ہے جو یہ نہ کہے یہ بھی میز ہے وہ بھی میز ہے وہ بھی میز ہے حالانکہ شکلیں جدا ہیں تو جب کسی چیز کا بیسک ایک نظریہ ذہن میں پڑا ہوتا ہے ہم اسے لاجیکل منتقی کنسٹرکٹ کہتے ہیں اور پھر وہ چیز چاہے کتنے رخ بدلے کتنی شکلیں بدلے ہم اس چیز کو پہچان جاتے ہیں باہر رنگے کے خواہی جامع برپوش من انداز قدت رامی شنا سا کہ تُو چاہے جو مرضی لباس پہلے ہم تجھے قد سے پہچان جائیں مگر بدقسمتی تھی لاجیکل پوزیٹیوست نے یہ کہا کہ خدا کا کوئی لاجیکل کنسٹرکٹ ذہن انسان میں موجود نہیں ہے وہ بھی سچ کا انہوں نے خدا کا کوئی نقشہ ذہن انسان میں موجود نہیں نہ اس کے جسم کا نہ اس کی جان کا نہ اس کے بالوں کا نہ قد و قامت کا اب جس چیز کا کسی قسم کا کسی قسم کا سراغ ہی نہیں ہے نشان ہی نہیں ہے کسی قسم کا ذہن اس کا ادراک ہی نہیں رکھتا وہ سنس نہیں ہے وہ نانسنس جب یہ بڑا اطراز آیا بچارہ سب ملبہ مسلمانوں پہ گرا اب مسلمان بار بار تلاش کر رہے تھے کہ اے پلوردگار عالم کوئی بندہ دے جو ویسٹرن آنسلاٹ کو کوئی تو ایسا دے کہ جو ان مصبت ترین اور خوفناک ترین اطرازات کا جواب تو دے آپ کو جواب کیا ملہ یہ کافر ہے اگر نشترہ کی بات کرتے ہیں اٹھاؤ گولی مار دو بس کسہ ختم کمال کی بات ہے آپ دیکھو یہ اللہ میں کیا طریق پسند کرتا ہے کسی غیر سے گفتگو کا کیا طریقہ پسند کرتا ہے دور تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مارو قتل کرو اکھار لو گردنے ان کی اگر تمہارے اللہ کو نہیں مانتا تو تم بالکل پہلا قدم ہی اٹھاؤ اسے کہا نہیں بلکہ دیکھو تبلیغ بصیرت پہ تلقین بصیرت پہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تم مباحثہ کرو مقالمہ کرو تو دیکھو یہاں سب سے پہلی بات علم تمہارے پاس اتنا علم ہونا چاہئے کم از کم اگر دشمن کے برابر نہیں تو اس سے کم نہیں ہونا چاہئے ایسے نہ ہو کہ تم شکرس کھا دے اور دوسری بات کہ تم میں ادائیگی بھی ہو خالی دلیل نہیں ہو حسنِ ادا بھی ہو انداز بھی ہو چلو اگر کافر تمہارا تمہاری دلیل نہیں مانتا تمہارے لفظ کی خوبصورتی بھی شاید مارمیٹے نہیں ابھی ہے دل کو مقامِ سپردگی سے گریز ابھی ہے دل کو مقامِ سپردگی سے گریز چلو کچھ اور سہی چلو ایک اور سہی ظلفِ امبری میں شکر بھئے اگر دلیل نہیں آتی تو چلو ایک اور سہی ظلفِ امبری میں شکر ایک اداہِ گفتگو میں ان کو مار لو پھر آخر میں یہ کہا اگر بحث تک نوبت آ جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا آسَا اور اگر نوبت بحث تک آ جائے تو دیکھو یار تمہارا کام ہے کہ تم حسنِ کلام سے بحث کرو اپنے انداز کو منفرد رکھو قابلِ قبول رکھو ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایک بھیڑ لگی تھی علماء کی اور تمام جملہ مفقرینِ اسلام اور ہماری بڑی عادت ہے ویسے ہم اپنے گلی کے ملہ کو بھی کم از کمائنسٹائن کے برابر کر دیتے یہ ہماری مخصوص عادت ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیئے وہ لوگ جنہوں نے علمی انقلاب برپا کر دیئے وہ لوگ جنہوں نے دانشوری کے جنڈے شاید ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلان کر دیئے ان کا نام کیا ہے آئینسٹائن رسل ایسے لگتا ہے وہ معمولی سی چیزیں ہوں مگر ادھر جو ہمارے دانشور ہیں قبلت القلام قدوة السلام اگر آپ کسی عالم کے استحار کو دیکھ لو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ دانائے روزگار مفسرین عالم اسلام متقلمین دور جہاں یہ جو اتنے ہیں وہ مولین نور دین ساتھ وہ اپنے محلے کے تھے بھئے اتفاق کی بات دیکھو کہ محلے میں نہیں پتہ لگا مجھے کہ دور حاضر کے سب سے بڑے مفسر یہ ہیں مجھے اپنے محلے میں نہیں کبھی حاضر وہ جب باہر جائیں گے تو ان کو کتنا شوق ہے اپنے تعریفیہ ٹائٹلز لکھوانے کا